اعوذ باللہی لشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأسلی بعبادی لیلہ لنکم متبعون واتوکل بحر رہواء انہم جند مغرقون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ہم نے حکم دیا کہ تم میرے بندوں کو رات و رات لے جاؤ بے شک تمہارا تاقب کیا جائے گا آپ سمندر کو یوں ہی ساکن چھوڑ کے چلے جائیں بے شک ان کا لشکر غرق کر دیا جائے گا کم ترکو منہ جنتی وعیون وزرزعین ومقام کرین ونعمتی کانو فیہا فاکہین وہ کتنے ہی باغات اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیت اور خوش رنگ امارتیں اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کر رہے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث گنا دیا فما بکت علیہ السماء والعول وما كان مغلید سو ان کی بربادی پر نہ آسمان دویا نہ زمین اور نہیں انہیں محلت دی گئی اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو زلط والے عذاب سے نجات دی تھی وہ عذاب فیراؤن کی جانب سے تھا بے شک وہ متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا وَلَقَدْ اَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ اس وقت تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں سریح آزمائش تھی بے شک یہ لوگ ضرور کہیں گے ہماری صرف یہی موت ہے جو دنیا میں پہلی بار آئی تھی اور ہمارا حشن نہیں کیا جائے گا فَأْتُو بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمَ تُبَّعِينَ اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے کر آؤ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قومِ طبع کے لوگ اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان کو حلاق کر دیا تھا بے شک وہ مجرمین تھے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بطور کھیل کے نہیں پیدا کیا ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاطُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُقْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلَا هُن شَيْخَانُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آسکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوا ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے بے شک وہ بہت غالب بے حد حد رحم فرمانے والا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّغْزَوُونَ قَعَامِ الْأَثِيمِ كَالْمُمْ يَغْبِي فِي الْبُطُونَ كَغَلِي الْحَمِيمِ بے شک تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے جو پگلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے خُذُوهُ فَعْتِلُوهُ الْا سَوَائِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُفُو فَوْطَ رَأْسِهِمِ الْعَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْئِنَّ كَانْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو پس اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤ پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو لے چک تو بہت معزز مکرم بنتا تھا بے شک یہ ہے وہ عذاب جس میں تم شک کیا کرتے تھے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَانَّتِ وَعُلُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُدْدُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ بے شک متقین مقامِ امن میں ہوں گے جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایسا ہی ہوگا اور ہم بڑی آنکھوں والی غوروں کو ان کی بیویاں بنائیں گے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاقِعَةِ مْتَامِنِينَ لَا يَذْوُقُونَ فِيهِ الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ تَلْقُلَا وَوَقَاهُمْ عَذَابًا جَحِيمٍ وہ وہاں سکون سے ہر قسم کے میووں کو طلب کریں گے وہ جنت میں دنیا کی پہلی موت کے سوا اور کوئی موت نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العویل فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ نَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِدْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ آپ کے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں سو آپ انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے حامیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے اِنَّ فِي السَّمَاؤَاتِ وَالْعَرْضِ لَا آیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں مؤمنوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْدَا اور تمہاری تخلیق میں اور ان جانداروں میں جن کو زمین میں پھیلایا گیا ہے جقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَانِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِهِ فَأَحْيَا بِهِ الْحَوْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَوْسْلِي فِي الرِّيَاحِ اور راک اور دن کے اختلاف میں اور اللہ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے پھر اس پانی سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کیا اس میں اور ہواوں کو چلانے میں اصحاب فہم و فراست کے لیے ضرور نشانیاں ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِنِ يُؤْمِنُونَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں سو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے وَإِلُ لِكُلِّ أَفَّاقِ النَّتِينِ يَسْمَعْ وَآیَاتِ اللَّهِ تُطْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُسِرْ مُسْتَكْبِرَا كَأَلْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعْذَابِ الْعَلِيمِ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کیلئے ہلاکت ہے وہ اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں پھر تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں سو اے رسولِ اکرم آپ اس کو دردنات عذاب کی بشارت دے دیجئے وَإِذَا عَلِنَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْحًا لِتَّقَدَهَا هُزُوَا أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے مزاق بنا لیتا ہے انہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمًا وَلَا يُعْطِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْحًا وَلَا نَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے پیچھے دوزخ ہے اور ان کے کیے ہوئے عمل ان کے کسی کام نہیں آئیں گے اور نہ وہ ان کے کام آ سکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنا لیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید دردنات عذاب ہے اللہُ الَّذِي سَخَّرَ لَبُلُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْقِلْكُ بِهِ بِعَمْنِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ اللہ ہی نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر دا کرانا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِهِ يَتَفَكَّرُونَ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَغْجُونَا ایَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوا آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے جس شخص نے کوئی نیکی کی تو اس کا نفع اس کو ملے گا اور جس شخص نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا پھر تم سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَقَدَ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ان کو پاک چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو اس زمانے کے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی وَآتَيْنَا هُم بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْأَمْ فَمَخْبَلَ فَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا هُمُّ الْعِلْعُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِحُونَ اور ہم نے ان کو اس دین کے بطالق واضح دلائل اطاف فرمائے اس کے باوجود انہوں نے اس دین میں اپنی سرکشی کی بنا پر اسی وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس اس کا علم آ چکا تھا بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ثُم مَجْعَجْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٌ مِّنَ الْأَمْنِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ پھر ہم نے آپ کو اس دین کی شریعت راہ پر گامزن کر دیا سو آپ اس شریعت کے اتباع کیجئے اور جاہل لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے اِنَّهُمْ لَيْنَ يُقْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْشَهُمْ بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہ آ سکیں گے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے حامی ہیں اور اللہ متقین کا حامی ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جْدَرْحُوا السَّيِّهَاتِ اَمْ نَجْعَلَهُمْ جن لوگوں نے برسر عام گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مومنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اَفَرَعِتَ مَنِ اتَّفَذَ إِلَيْهَا هُوَا هُوَا وَا ضَلَّهُ وَا هُوَا عَلَى عِلْمِهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْسِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةِ فَمَنْ يَحْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کام اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُ لَا الدُّنْيَا لَمُودُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْعِلْمِ اور انہوں نے کہا ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم اسی دنیا میں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر زمانہ حالات کرتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں وہ محض گمان کر رہے ہیں وَإِذَا تُبْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا دِنْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا آقَالُوا بِآبَائِنَا إِلَّا كُنْتُمْ صَدِقِينَ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے آؤ قُلِ اللَّهُ يُحْئِيكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْمَهُونَ آپ کہیے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے پھر وہی تم پر موت لائے گا پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع فرمائے گا جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے وَتَرَا كُلْ اُمَّتِ اَن جَاتِيَهِ کُلْ اُمَّتِ اَن تُدْعَا إِلَىٰ كِتَابِهَ الْهَوْمَةُ جَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جماعت اس دن بھٹنوں کے بلگری ہوئی ہوگی ہر جماعت کو اس کے صحیفہ آمال کی طرف بلائی جائے گا ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تمہارے مطالق حق بیان کر رہا ہے تم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم اس کو لکھتے رہتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا یہی واضح کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اَفَلَمْتَكُنْ آیَاتِ تُطْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِبِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی پس تم نے تکبر کیا اور تم وہ مجرم لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْطٌ مَا نَدْرِي مَسَّاعَةُ إِنَّا وَالْسَّاعَةُ إِنَّا وَالْسَّاعَةُ إِلَّا وَالْسَّاعَةُ وَمَا نَعْنُ بِمُسْتَعِقِنِينَ اور جب تم سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے ہم محض گمان کرتے تھے اور ہم یقین کرنے والے نہ تھے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِنُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِغُونَ اور ان کے تمام کاموں کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کا وہ مزاق اڑاتے تھے وہ ان کا احادہ کر لے رہا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَوَاسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَحْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ بِالنَّاصِرِينَ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَدْخُمْ آیَاتِ اللَّهِ مُزْوَا وَغَرَّتْخُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَمُونَ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاقُ بِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسمانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہی بہت غالب بے حد حکمت والا ہے